شیطان ہمارے جیونوں میں کام نہیں کر سکتا بتائے کیوں نہیں کر سکتا وہ وشواس ہے کیوں نہیں کر سکتا وہ اونچی آواز میں بولیے کیوں کی ہم پرمیشور پر وشواس کرتے ہیں اور ہم پرمیشور کی کیا کہہ رہے ہیں آگیا کہہ رہے ہیں آرادھنا کہہ آرادھنا نہیں آگیا کو پورا کر رہے ہیں آگیا بولو ساپ بولو آگیا کو پورا کرتے ہیں ہم praise the lord یا تو مجھے لگتا آگیا کو سن کر کسی نے آرادھنا بدل دیا آرادھنا الگ ہے آگیا الگ ہے لیکن آرادھنا کرنا پرمیشور کی آگیا ہے اور جب ہم پرمیشور کی آگیا کو پورا کرتے ہیں تب شیطان شرمندہ ہو جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مو پر پرمیشور کا پرکاش چمکے تو ایک ہی طریقہ ہے آرادھنا کریں جتنا زیادہ آپ گھر میں بیٹھیں گے اتنا پرکاش آپ کے مو پر کم چمکے گا مو پر پرکاش کبھی فیشل سے نہیں چمکتا کونکر میرے ساتھ ہے فیشل کروانے سے کبھی پرکاش نہیں چمکتا بلکہ مجھے دیکھئے میں فیشل نہیں کرواتا میرا فیش چمک رہا ہے کی نہیں موسا جی چالیس دن اور چالیس رات پروت پر رہے کوئی میرے پیچھے بولیے کہاں رہے اور ان کا مو اتنا چمک گیا اتنا چمک گیا کہ لوگ انہیں دیکھ نہیں پا رہے تھے تو وہ فیشل ٹھیک ہے دیکھئے کوئی فیشل کرواتا ہوں میری بات کا برا مت ماننا آپ کرواتے رہیے ٹھیک ہے لیکن میں جس فیشل کی بات کر رہا ہوں وہ پروت جو پویتر آتما کا فیشل ہے سنیے میں ایک بات کلیر کر دوں کبھی بہنیں میرے بارے میں آج سوچے کچھ ہے نا میں ایک بات کلیر کر دوں آپ فیشل کرواتے کوئی پاپ نہیں کر رہے کوئی بات میری سمارٹ بننا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اگر اگر آپ ارادنا نہ کر کر اپنے موں کا پرکاش نہیں بڑھاتے تو وہ پاپ ہے کس کس کو سمجھ آئی میری بات آپ ورشپ کیجئے ہاں کیا کہتے ہیں یہاں یہاں کسی کی میں تعریف کروں تو کس کس کو اچھا لگے سب ہی کو اچھا لگے گا سب ہی کو مجھے اچھا لگے تو سوچئے آپ اور میں راجہوں کے راجہ کی تعریف کرنے آئے ہیں ایمین تو ہم ایک ایک پراتھنا کریں گے اور اس پراتھنا کے اندر آپ ایک ہی بات بولیں گے کہ پرمیشور ایک ہی بات مطلب اس کی تعریف کریں گے پرمیشور کی تعریف کریں گے کہ پرمیشور آپ نے مجھے چھڑایا ہے آپ نے میرے لئے لہو کو بہایا ہے آپ میرے لئے مارے گئے گاڑے گئے تیسری دن مردوں میں سے جندہ ہوئے الگ الگ شبتوں میں آپ پرمیشور کی تعریف کریں گے اور اونچی آواز میں کون کون تیار ہیں اونچی آواز میں الگ الگ شبدوں میں آپ پرمیشر کی تاریف کریں گے اور تاریف میں پرمیشر کو بولیں گے پربو شیطان مجھے آتمک بننے سے روک نہیں سکتا کی روک سکتا ہے نہیں روک سکتا مجھے پچیس سالوں میں آج تک شیطان آتمک بننے سے روک نہیں پایا تو آپ کو کہاں روکے گا روکے گا روکے گا روکنے کی کوشش کرے گا پر جو ارادنا کرتے ہیں وہ اس پر جائے پا لیں گے پریز اللہ ایم اونچی آواز میں پراتھ نہ کریں اونچی آواز میں جب آپ کی آواز نیچی ہوگی سمجھ جائے گا میں ایک دم سے بولوں گا اونچی آواز کیجئے سمجھ جائے آپ کی آواز نیچی ہے اور ہماری آواز نیچے نہیں ہوگی اونچی ہوگی ایم پراتھ نہ کریں سورگیے پتہ سے پراتھ نہ کریں اونچی آواز میں اس کی تاریف کریں ہالالویہ 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 او راجہ آپ مہان ہیں آپ پوٹر ہیں آپ انگرے کاری ہیں آپ دیاونت ہیں آپ ترس سے بھرے ہوئے ہیں پرمو میں نے آپ کے نام سے جھے پائی ہے میں نے آپ کے لہوں کے دورا جھے پائی ہے میں نے مرمشہ آپ کی دیا کے دورا جھے پائی ہے میں جھے پائی ہے میں جھے پائی ہے مرنے کے دورا آپ کے نمو بہانے کے دورا آپ کے مال کھانے کے دورا آپ کے کھوڑے کھانے کے دورا مرنے کے دورا بھرات نہ کرے مجھے آمد میں بھرات نہ کرے مجھے آمد میں بھرات نہ کرے مرنے کے دورا موسیقی 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 اس کو اس کا بشوہ سے پا سکتے ہیں بکہ دیان سے سننا آپ میں سے کسی کو بھی آج شیطان یہاں آنے سے روک پایا تو سمجھئے دیان سے سنیے گا اس کا مطلب آپ اسی پرکشا کو ہرانے کے اور بڑھ رہے ہیں جس پرکشا کو یہیشو نے ہر آیا تھا ایمین میرے خیال سے آپ میں سے کچھ لوگوں کو آج شیطان نے یہاں آنے سے روکا ہوگا آیا نا کچھ نہ کچھ ارچن پیدا گیا لیکن آپ روکے نہیں ہیں جس دن آپ روک جاتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے آپ کے اس پرکشا سے جس پرکشا سے یہیشو نے جیپ آئی تھی اس پرکشا سے آپ کو طاقت جو جیتنے کی جو طاقت وہ کم ہو رہی ہے لیکن جیسے آپ لگاتار اور آتما کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں تو آپ اس پرکشا سے جو کی شیطان آ کر سامنے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے ابھی تو جب پرکشا آتی ہے تو شیطان آمنے سامنے نہیں کھڑا ہوتا کہ کھڑا ہوتا ہے لیکن جس پرکشا پر آپ کو جائی پانا ہے وہ آمنے سامنے کی ٹکر ہے اور اس پر جائی پانے کے لیے آپ کو جیادہ پربییشو کی پیتہ پرمیشور کی آرادنا کرنا جروری ہے آمین آمین